اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال آیت نمبر 37 کے بعد قل للذین کفرو این ینتہو یغفر لہم ما قد صلفا آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جو جنہوں نے کفر کیا اگر وہ سباز آجائے گفرا یعنی کہ بخش دیے جائیں گے ان سب کے لیے جو یقیناً گزر چکے یعنی سابقہ گناہ وَإِنْ يَعُودُ اور اگر وہ پھر سے وہ آدھ کرے انہیں حد سے بڑھے فقط مدد سنت الولین پھر یقیناً گزر چکی عادت پہلوں کی وَقَاتِلُهُمْ اور تم سب لڑو ان سب سے حتی یہاں تک کی لَا تَكُونَ فِتْنَتُون وَيَكُونَ دِينُ قُلُّهُ لِللَّهِ اور تم سب لڑو ان سب سے یہاں تک کی نہ رہے کوئی فتنہ اور ہو جائے دین اس کے ہر ایک اللہ کے لیے فَإِنْ اِنْ تَهُوْ پھر اگر وہ سب باز آ جائے فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَسِرْ فِر بے شک اللہ اس سے جو وہ سب عمل کر رہے ہیں دیکھنے والا ہے وَإِنْ تَوَلُوْ اور اگر وہ سب پلٹ جائے فَعَلَمُوْ پھر تم سب جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ مولاكم تمہارا مولا ہے نعم المولا ونعم نسیر کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار وَعَلَمُواْ وَتُمْ سَبْ جَان لو انما غنیمتم من شین فَإِنَّ لِلَّهِ اِقْحُمُوسَهُ فَإِنَّ لِلَّهِ اِقْحُمُوسَهُ وَلِرَسُولِ وَلِذِلْ قُرْبَ وَالْيَتَّامَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ اِنْكُنْ تُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ اِنْكُنْ تُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَاْ عَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا یہاں دیکھئے اور تم سب جان لو یہ کہ جو مالے گانیمت مالے گانیمت لو تم سب مالے گانیمت لو کسی شہ میں سے فِبِشَق پھر بے شک اللہ ہی کے لیے انا پھر یہ کہ اللہ ہی کے لیے اس کا پانچھوہ حصہ اور رسول کے لیے وَلِزِلْ قُرْبَ اور قرابدار یعنی قریبی رشتداروں کے لیے لامزل لیے دیکھیں سب میں لگیں گا قریبی رشتداروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مساکین یعنی مسکینوں کے لیے اور وَبْنِ السَّبِيل یعنی راستے کا بیٹا یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے مسافر اور مسافر کے لیے انکنتم اگر ہوتم تم سب آمنتم تم سب ایمان لاتے ہو باللہی اللہ پر وَمَاْ أَنزَلْنَا اور جو ہم نے نازل کیا على عبدنا ہمارے بندے پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم الفرقان یعنی غزوہِ بدر کے دن یوم التقل جمعانی دو جماعتوں کے مدھڑ کے دن وَاللہُ على کلی شہن کا دن اور اللہ ہر شہ پر قادر ہے از انتم یاد کرو جب تم سب بالعود وَتِلْ دُنیا جب دنیا کے کنارے پر تھے دنیا کے قریب یعنی دنیا کے کنارے پر وَهُمْ بِالْعود وَتِلْ قُسْوَا اور وہ سب دور کے کنارے پر تھے وَرَقْبُ اور یہ جو کافلہ کافلہ یعنی گھر سوار جو تھے وہ کافلہ اسفلہ منکم وہ نیچے تھے تم سے یعنی یہ پہاڑ کے نیچے کے طرف تھے وہ لو وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ اور اگر تم سب باہم وعدہ وعدہ کرتے ہو لَخْتَلَفْتُمْ البتہ تم سب خلاف کرتے ہو فلمیات وعدے میں وَلَكْوَا وَلَكِنْ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ اور وہ زندہ رہا جو زندہ رہا دلیل کے ساتھ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لَسَمِنْ عَلِمْ البتہ سننے والا ہے جاننے والا ہے از یوری کا ہوم اللہو یاد کرو جب دکھا رہا تھا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ فی منامک آپ کے خواب میں کلیل یعنی تھوڑے وَلَوْ اَرَاقَهُمْ اور اگر وہ دکھاتا آپ کو ان سب کو زیادہ کثیراً زیادہ لَفَشَلْتُمْ البتہ تم سب لَفَشِلْتُمْ البتہ تم سب بزدلی کر بیٹھتے وَلَتَنَازَعْتُمْ اور تم جھگڑ پڑتے اور تم بزدلی کر بیٹھتے اور تم سب تنازعہ تم تم سب سب زبر آرہا ہے تو تم سب آپس میں تنازو کرتے یعنی کہ جھگڑتے یا اختلاف کرتے تم سب فی الامری کام میں وَلَكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ سَلَّمَ اس نے سلامت رکھا اِنَّهُ بے شک وہ عَلِيمٌ بِزَّاتِ صُدُور بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو وَإِزْ يُورِكُمُ يُورِكُمُوْهُمْ اِزِل تَقَيْتُمْ اور یاد کرو جب وہ دکھا رہا تھا تم سب کو ان کے مقابلے میں یاد کرو جب تم آمنے سامنے تَقَيْتُمْ آمنے سامنے ہوئے فی ایونیکم تمہارے آنکھوں میں تھوڑے یعنی اللہ دکھا رہا تھا تم کو تھوڑے وَيُقَلْ آئیونیکم قَلِيلًا وَيُقَلْ وَيُقَلْ لِلُوكُمْ فِي اَيْيُنِهِمْ آئیونیہِمْ یاد کرو جب دکھا رہا تھا تم سب کو ان کے مقابلے ان کے مقابلے میں یاد کرو جب تم سب آمنے سامنے ہوئے تمہاری آنکھوں میں تھوڑے دکھا رہا تھا اور تھوڑے تم سب کو ان کی آنکھوں میں تاکہ قضاء یہ قضاء رہے تاکہ یقضی اللہ ہو تاکہ قضاء یعنی کہ لیقضی اللہ ہو تاکہ وہ قضاء کا مطلب ہوتا ہے پورا کر دے اللہ کام کو کان مفعولہ جو ہے ہو کے رہنے والا وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کے طرف ترجعُ الْأُمُور وَإِلَى اللَّهِ ترجعُ الْأُمُور اور اللہ ہی کے طرف رجوع کیے جائیں گے تمام کام صدق اللہ العظیم مسادق رسول نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم